رجل اذا دعاتو امرات ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ و رجلان تحابا ف اللہ اجتمعا علیه و تفرقا علیه و رجل اذا انفق ما تعلمو تمینو ما تنفقو شمالو و رجل اذا دعا کر اللہ خالیا ففازت عینا صدق رسولہ النبی القریم و نحن علی ذالک علمی الشاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمين عزیزانِ گرامی یہ مختصر سی مجلس ہے جو درسِ حدیث کے عنوان سے ہمارے بھائی کاری ساجد صاحب نے منعکت کی ہے اس مجلس میں میرا اور آپ کا موجود ہونا ہے یہ اس بات کی زمانت ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی رحمت کے سہارے میں موجود ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی مجلس ہو یا حضور کے تذکرے کی مجلس ہو یہ ایسی بابرکت مجلس ہے کتنا وقت بات کرنی ہے اندازہ اسی حساب سے عزیز کی شاہد بیس پچیس میں کیا کہیں آگیا اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرے کی مجلس کی سعادت یہ ہے کہ مسجد نبوی میں صفحہ کے چبوترے پر چند ایک صحابہ موجود تھے نفرم من السحابہ کے لفظ آتے ہیں حدیث میں نفرم کا لفظ تین سے نو تک بولا جاتا ہے نو دس گیارہ صحابہ موجود تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرما رہے تھے کہ اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا کہ ہمیں حضور کی ذات عطا فرمائی تھے صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہو تو ایک بار سب کا درود پڑھنا لازمی ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں تذکرے میں اگر کہیں رہ بھی جائے تو اللہ درگزر فرما رہے تھے تذکرہ فرما رہے تھے کہ اللہ نے حضور کی ذات سے ہم پہ بڑا احسان کیا اور حضور اپنے حجرے میں تھے حجرے مبارکہ سے باہر آئے اور صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ کیا باتیں کر رہے ہو صحابہ کہنے گا یا رسول اللہ اِنَّا لَنَحْمُدُوا اِنَّا لَنَحْمُدُوا اللَّهَ وَنَذْكُرُهُ وَنَذْكُرُ اللَّهَ بِالْمَنِّ عَلَيْنَا بِكَا يَا رَسُولَ اللَّهَ کہا رسول اللہ ہم ایک تو اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں اور دوسرا ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہمیں دے کر کتنا بڑا احسان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات وہاں پہ فرمائی اور پوچھا کہ صحابہ کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ تم اسی لئے موجود ہے وہ بڑی عجیب بات ہے حالانکہ قسم بنتی نہیں اس بات پہ قسم نہیں بنتی آپ لوگ یہاں درس حدیث کی نیت سے آئے ہیں اور میں آپ سے آ کر پوچھوں یا ساجد بھائی پوچھیں آپ ہی ہر بندہ قسم کھائے کہ کیا واقعی حدیث سننے آئے ہیں تو آپ بھی آدھے بندے تو محسوس کر جائیں گے کہ ہمیں بلا کے ہماری عزت نہیں کر رہے ہیں تو صحابہ بھی حیران تو ہوئے کہ مقام قسم تو نہیں ہے اور حضور قسم کا فرما رہے ہیں تو قسم کا کیوں فرما رہے ہیں تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم قسم دینے کے لئے تیار ہیں کہ ہم اسی لئے موجود ہیں کہ آپ کا تذکرہ خیر کریں اور اللہ کا اس بات پہ حمد و سنہ بیان کریں کہ آپ جیسے ذات اللہ نے ہمیں عطا فرما کے کتنا بڑا احسان لیکن یا رسول اللہ آپ ہم سے قسم دے کر کیوں پوچھ رہے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ سعادت اتنی بڑی ہے جو بات بتانے والا ہوں وہ خود بات اتنی بڑی ہے کہ قسم دے کے پوچھنا لازمی تھا میں حجرے میں تھا عطانی جبرائیل جبرائیل میرے پاس آئے اور آ کر مجھے کہا کہ حبیب باہر جائیے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ آپ کے صحابہ جو کام کر رہے ہیں اللہ ان کے اس کام کو دیکھ کر عرش مولا پہ ان پہ فخر فرما رہا ہے یہ حضور کے تذکرے کی برکت اور اس کی سعادت ہے تو ایک تو یہ مجلس اس کمرے میں اس کو معمولی نہ سمجھو یہ بات تو میں نے اس لئے ارزگردی تمہیدن باقی عنوان چونکہ درس حدیث کا ہے حضور اکرم سرور کونیند ساکی ایک اوسر تاجدار مدینہ فخر دعالم آمنہ کے در یتیم ہیں محبوب کبریاں ہیں احمد مجتباہ ہیں محمد مصطفیہ ہیں جہاں بھی حضور کے تذکرے کی محفظ ملے شامد ہونا چاہیے حدیث میں نے آپ کے سامنے ایک پڑھی ہے وہ حدیث کی میں مختصر وضاحت کر دیتا ہوں عمل کی نیوی سے اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں تاکہ درس حدیث کا عنوان پورا ہو جائے یہ دو باتیں ہی آج کرنی ہیں دونوں باتیں انشاءاللہ آپ کو یاد رہیں گے یہ حدیث ہے صحیح حدیث ہے سیحہ ستہ میں موجود ہے امام مسلم نے اس حدیث کو جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے حدیث کے پڑھے ہیں یہ صحیح مسلم کے الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان معاشر کے بارے میں آپ نے علماء سے بھی سنا ہوگا قرآن میں بھی پڑھا ہوگا میدان معاشر ایسا قائم ہوگا کہ بھائی بھائی کو چھوڑ جائے گا ماں باپ بچوں کو چھوڑ جائیں گے بچے ماں باپ کو چھوڑ جائیں گے سورج سوہ نیزے پہ ہوگا ایسے دن میں سات بندے حضور نے فرمایا ایسے ہیں کہ ان سات قسم کے بندوں کو اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر بلائے گا اور اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمایا سات بندوں میں سے پہلا بندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الامام العادل عدل کرنے والا حکمران جو بھی عادل حکمران ہوگا اللہ اسے بلا کے اپنے عرش کے سائے میں کھڑا کر دے گا کہ تُو دھوپ سے بچتے یہاں پر تُو میرا خصوصی بندہ عام طور پر جب الامام العادل کا لفظ آتا ہے تو ذہن میں یا تو ہمارے ذہنوں میں کون آئے تھا یہاں کا حکمران کون ہے آج کل عمران خان ذہن میں آ جائے گا یا پیچھے جائے گا تو میرا نواز شریف صاحب ذہن میں آ جائے گا الامام العادل کا مطلب صرف یہ نہیں ہے مولوی قبال صاحب یہاں یہ درس انظامی سے فارغ التحصیل ہیں یہ ان کے لئے بھی نئی بات ہوئی الامام العادل کا مطلب یہ نہیں کہ ملک کا حکمران بس ہر وہ شخص جسے جہاں پہ حکومت ملی اور اس نے وہاں پہ عدل کیا وہ امام عادل ہے ہمیں اپنے گھر میں حکومت ملی ہے کوئی شخص اپنے بیوی بچوں کا امام ہے ان میں عدل کرتا ہے اور عدل کا سب سے آلہ درجہ یہ ہے کہ اپنی رعایہ کو اللہ کے حکموں پر عمل کرنے پر آمادہ کیا جائے یہ عدل کا سب سے بڑھ درجہ ہے وہ عادل ہے ہی نہیں جو اپنی رعایہ کو اللہ کے حکموں کا پابند بنانے کی محنت نہ کرے وہ عادل نہیں عدل کا سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے ماں تحت ہیں آپ انہیں اللہ رب العزت کے حکموں کا پابند بنائیں انہیں جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچانے کا ذریعہ بنائیں تو آپ امام عادل ہیں ورنہ آپ صرف عادل تو ہیں امام نہیں بات سمجھ آرہی ہے جو میں ہم میں سے ہر شخص ہے کسی کے بیوی بچے ہیں جو اس کے ماں تحت ہیں اس کے ذریعے کفالت ہیں وہ ان کے لئے امام عادل بن سکتا ہے اگر کسی کے پاس کارخانے میں کوئی کام کرتا ہے کسی کے کوئی لیور ہے کوئی مات ہے جتنے بھی ہیں ان کے لئے امام عادل ہے وہ اس حدیث کے زمرے میں آ سکتا ہے اور امام عادل کا میں نے آپ کو بتا دیا کسے گیتے ہیں اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کی بیوی بھی نہیں بچے بھی نہیں اس کے ذریعے کفالت کوئی افراد بھی نہیں ہیں تو کم سے کم پاؤں کے نافون سے لے کر سر کے بالوں تک ایک وجود پہ اس کی حکومت ہے کیوں جیس سے کوئی انکار کر سکتا ہے کوئی انکار میرے وجود پہ میری حکومت ہے اگر میں اپنے وجود پہ عادل کرنے والا بن جاؤں اور اپنے اس وجود کو اس انداز میں استعمال کرنے والا بن جاؤں کہ میں جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا بن جاؤں تو اپنے وجود کے اعتبار سے میں امام العادل ہوں میں اس زمرے کے اندر شامل ہو جاؤں گا اس درجے کے اندر آ جاؤں گا تو یہ پہلا شخص ہے جسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کے عرش کے سائے میں آئے گا دوسرا بندہ راجلن معلقلبہ معلقم بالمساجد ایسا آدمی جس کے دل کا تالہ مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ فجر پڑھ کے آتا ہے ذہن میں سوچتا رہتے ہیں کہ ظوہر کب ہوگی کبھی موبائل پہ الارم لگا لیتا ہے کہ آزان کی آواز نہ بھی آئے تو نماز سے پہلے مجھے پتا چل جائے قلبہ معلق معلق کہتے ہیں کسی چیز کا اڑا ہوا ہونا کسی چیز کا ایسے جڑا ہوا ہونا کہ وہ اس سے جدا نہ ہو جائے عربی میں یہ جو پنکہ لگا ہوا ہے چھت کے ساتھ ہی سے کہتے ہیں المروحة پنکہ چھت کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہو اللہ فرماتے ہیں میں اسے اپنے عرش کے سائے میں بلا دوں گا معاشر کے لئے دو بندے ہو گئے تیسرا بندہ بھی سماعت فرمالے شابن نشعبی عبادت اللہ یہ بڑا اہم ہے یہ پیچھے جو بچے بیک کے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کے نشعے میں سرمست ہو جائے اسے بڑھا پہ میں تو جب بچے گھر سے نکال دیں تو یہی کہتے ہیں اببا جی کو مسجد چھوڑا اببا جی کسی کام کے نہیں بڑھا پہ میں تو کوئی کسی کام کا نہیں رہتا اور اللہ کے سوا کو یاد ہی نہیں آتا مزہ تو تب ہے کہ جوانی کی رانائیاں موجود ہوں جوانی کی جمک دمک موجود ہوں خواہشات نفصانیاں موجود ہوں پھر بھی فجر کی نماز میں باجمات جاتا ہے عشاء کی نماز میں باجمات جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں ایسا شعب شعب کہتے ہیں انتہائی نوجوان کو لغت عرب کے اندر لفظ شعب کا جو اطلاق ہوتے ہیں وہ پچیس سے پینتی سال بھی مرکد رہی آمد پچیس سے پینتی سال کا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں سرمست ہے اسے مزہ آتا ہے عبادت کر کے وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں آئے گا کتنے بندے ہو گئے جی امام عادل ہو گیا جس کا دل مسجد میں جڑا ہوئے وہ ہو گیا اور نوجوان ہو گیا جو جوانی میں اللہ کی عبادت کر کے چوتھا بندہ چوتھا بندہ حدیث مبارکہ میں یہ ایک ہی حدیث ہے جو آپ کے سامنے پڑھی ہے اسی کی شرح کر رہا ہوں رجلان رجلن اذا دعت امرائتم ذات من سبی و جمال فقال انی اخاف اللہ اللہ ہو رہی ہوں کو تو بہت ہی ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی ہم دیہاتی گاؤں کے لوگ ہیں ہمیں یہ مسائل فیس نہیں کرنے پڑتے جتنا آپ کو کرنے پڑتے چوتھا بندہ یہ ہے کہ ایسا شخص جسے کوئی عورت اپنے پاس بلائے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ ہر وہ شخص جسے کوئی عورت دعوت نظارہ دے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر بندے کو زندگی میں کوئی ایسا بنے کہ عورت اسے بلائے اللہ معاف کرے ایسا الحمدللہ ملک پاکستان میں تو شاد و نادری ہوتا ہے لیکن دعوت نظارہ تو ہر چوک میں موجود ہے آپ یہاں سے نکلتے ہیں دعوت نظارہ موجود ہے اشتہار لگے ہوئے ہیں وہ بلا رہی ہے آپ کو مجھے دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِزَا دَعَتُو اِمْرَا آتُمْ ذَاتَ مَنْ سَبِیُوَا جَمَال جب خوبصورہ طورت اسے دعوت نظارہ دیتی ہے تو وہ یہ سوچ کر اپنی نگاہ جھکا لیتا ہے کہ اِنِّي أَخَافُ اللَّهُ مجھے اللہ سے خوف آتا ہے اللہ فرمتے جو یہ سوچ کہ اپنی نگاہ کو جھکائے گا محشر کے میدان میں دھوپ سے نکال کے اپنے عرش کے سائے میں کھڑا گئے اور میں آپ کو دیانت داری کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں کہ حدیث مبارکہ کہ اس جملے نے میری ذات کو بڑا فیدہ دیا آج آپ کل سے آپ کے ذہنوں میں بھی یہ جملہ میرا گونجے گا میرا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان گونجے گا جب بھی کہیں دعوت نظارہ ملے گی آپ کے ذہن میں یہ حدیث آئے گی ضرور آئے گی اگر آپ نے یہ سوچ کر اس دعوت نظارہ کو رد کر دیا کہ اللہ اخاف اللہ مجھے اللہ سے خوف آتا ہے تو پھر اس کی حلاوت محسوس کیجئے گا اگر مزہ آئے تو بتائیے یہ چار بندے ہوگئے پانچوں بندہ ہے راجلانی تحابا فی اللہ اجتمعا علیہی و تفرکا علیہی ایسا شخص یا ایسے دو بندے جو آپس میں تعلق بھی رکھتے ہیں تو اللہ کی بنیاد پہ اور تعلق توڑتے ہیں تو اللہ کی بنیاد پہ یہ بہت بڑی بات ہمارے تعلقات کا ساروں داروں مدار دنیا ہے بڑا بندہ ہے اسے تعلق بنانا ہے اسے توفہ تائف کا لیندین بھی کرنا ہے جو اللہ کو مطلوب ہے اللہ چاہتے ہیں کہ بیچ میں مجھے رکھ تعلق بنانا ہے تو بیچ میں میں ہونا چاہے اللہ کو اپنی میں بڑی پسند ہے چاہتے ہیں کہ دو بندے ہیں تو کسی سے تعلق بناتے ہیں تو میری وجہ سے بنا میں تیرے اس تعلق کو بھی عبادت بنا دوں گا اللہ کو یہ شخص بڑا پسند ہے کہ جو اللہ کے لیے تعلق بناتا ہے اللہ کے لیے تعلق کو توڑ دیتا ہے میں اس پہ اپنے دادا جان کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں اب صرف مسجد میں بھی جب کبھی یہ بات آتی ہے تمہیں یہ واقعہ بیان کر دے ہمارے دادا جان اللہ انہیں جنت میں عالی مقام اطاف فرمائے حضرت احمد علی لہوری صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کے لہور کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کے متعلقین میں سے تھے اور بہت بڑے وائز اور مبلک تھے اپنے زمانے کے ستر کی دہائی میں ان پہ انتقال ہوا ہاں ان کے ایک رشتے دار عزیز تھے قریبی یعنی یہ دیکھیں کہ چچہزاد بھائی تھے رفیق خان صاحب ابھی وہ حیات ہیں سفید ریش بزرگ ہیں ان کی نظر کام نہیں کرتی لیکن انہوں نے خادم رکھا ہوا ہے مسجد لے جانے آنے کی خادم رکھا ہوا ہے تنخواہ دیتے ہیں پنشن سے اپنے کہ مجھے مسجد لے جائے اگر اور لے وہ پولیس میں تھے میں پولیس میں تھا یہ میں آپ کو سن ساٹھ کی دہائی کی بات بتا رہا ہوں سن چونسا کی سن تریسا کی دیکھا کہ وردی ان کی کھڑی ہوئی ہے انہوں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ رفیق خان لگتا ہے آگیا ہے انہوں نے کہا ہاں جی آگیا ہے دا جان نے احرام کیا صبح نماز میں جا کے تو دیکھا کہ وہ نماز میں مسجد میں موجود تھے جب ناشتے پہ ملاقات ہوئی تو کہنے لگے رفیق خان صبح نماز پہ نہیں تھے انہوں نے کہا حضرت میں دیر سے آیا تھا تو آنکھ نہیں کھلی دادا جان نے فرمایا رفیق خان تو میرے چچا کا لڑکا ہے اور تیرا میرا خون کا تعلق ہے میں نے تیرا احترام کرنا ہے یہ بات مجھے اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے بتائیے میں تیرا احترام کروں یہ حکم مجھے اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے دیا ہے اگر تو اسی اللہ کی بات نہیں مانتا تو میری تیری رشتہ داری بھی کوئی نہیں آج کے بعد نماز پڑھنی ہو تو میرے گھر میں رہنا وردہ نکل جاؤں کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن ہم نے اپنے دادا جان کو تو دیکھا نہیں ہمارے پیدا ان سے پہلے فوت ہو گئے تھے وہ جو رفیق خان صاحب ہیں وہ ہمارے بڑے بزرگوں میں سے ہیں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے میری کوئی نماز قضاء نہیں تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے تعلق رکھنا ہے اور اللہ کے لیے تعلق کو توڑنا ہے اس کے اثرات بڑے ہوتے ہیں ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں اپنے گھر میں ہمارے بچے ہیں ہمارے بھائی ہیں جو ہمارے زیرے کفالت ہیں ہمارے پیسوں سے ان کی فیسیں ادا ہوتی ہیں ہمارے پیسوں سے ان کے اخراجات پرے ہوتے ہیں ہمارے پیسوں سے ان کے خرچے چلتے ہیں اور ہم یہ سوچ کے انہیں دین کی ترغیب نہیں دیتے نمازیں نہ پڑھنے پہ چپ کر جاتے ہیں کہ یار ناراض ہو جائے گا اس کا دل آپ کے قبضے میں نہیں ہے اس کا دل اللہ کے قبضے میں ہے اللہ کی بات پہ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہونے دیجئے اللہ کے معاملے میں کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہ کیجئے ایسا شخص اللہ کو بڑا پسند ہے اللہ فرماتے ہیں جو میرے معاملے میں رائی کے دانے کے برابر کمپرومائز نہیں کرتا میں معاشر کے میدان میں اسے بلا کے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ کتنے بندے ہو گئے پانچ بندے چھے نمبر پہ اللہ رب العزت نے بندہ جو فرمایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ بھی بڑا زبردست ایک درجہ بندی ہے اسے بھی سماعت فرما دیجئے کہ راجلن ازا انفقہ ما تنفقو یمینو ما تنفقو شمالو ما اس موصولہ ہے یہاں پہ کہ ایسا شم جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اور اس طرح خرچ کرتا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے جو خرچ کیا ہو اس کے بائیں کو بھی پتہ نہیں چلتا آج کل یہ بہت بڑا مسئل ہے ہم رمضان میں اکثر دیکھتے ہیں ساتھی راشن تقسیم کرتے ہیں یا کوئی خیرات کا کام کرتے ہیں تو آج کل یہ چونکہ بہت بڑا فتنہ ہے میں موبائل تھی ہوں میں اپنے ساتھیوں سے تو اکثر کہتا رہتا ہوں اب میں آپ کے سامنے ایک زندہ حیات آدمی ہوں کیوں جب میں میرے اندر آپ کو کوئی بولنے میں یا اس طرح کوئی کمی نظر آ رہی ہے کہ میں ناکیس آدمی ہوں کوئی ایسے نہیں اور میں نے آج تک فیس بک دیکھی نہیں میرے موبائل میں بھی نہیں ہے ابھی بھی نہیں آج کے لوگ فیس بک کے بغیر رہے نہیں سکتے مجھے یہ غدرت کہنے لگے حضرت کس دنیا میں رہتے ہیں آپ فیس بک نہیں چلاتے میں نے کہاں اسی دنیا میں رہتے ہیں یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ کچھ کیا ہے یا نہیں کیا خود نمائی کا فتنہ بڑا ہے ذرا سا کچھ کسی کو دیں گے تو فوراں اس کی تصویر پورے محلے پورے علاقے کو دکھانی ہے اور اس پر ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ نیچے ماشاءاللہ سبحان اللہ اور اس طرح انہوں نے اپنی ایک مسجد بنائی ہوتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ خرچ کرے تو تیرے اپنے بھائے کو بھی پتا نہ چلے کہ اس نے خرچ کیا کیا ہے ایسا خرچ کرنے والا اللہ کو پسند ہے جسے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ آتا فرمائے ایسا کیا خرچ کرنا کہ خرچ بھی اللہ کے راستے میں کیا ہے اور پورے ملک اور محلے کو بھی بتا جیا ہے تو پھر جس کو اللہ فرمائیں گے قیامت کے دن کہ وہ جس کے لئے تُو نے کیا تھا وہ تجھے مل گئے جس کے دکھانے کے لئے تُو نے وہ کام کیا تھا وہ تجھے مل گئے یہاں پہ میں ایک صوفیہ کا ایک بڑا بہترین جملہ آپ کو سنا دے تھا کہ خالق کے ساتھ آپ ایسے رہیں کہ بیچ میں مخلوق کا وجود ہی نہ ہو خالق کے لئے جو بھی کام آپ کو وہ اس طرح کریں کہ بیچ میں مخلوق موجود نہ ہو اور مخلوق کے ساتھ اس طرح زندگی گزاریں کہ بیچ میں آپ کا اپنا نفس کہیں پہ نہ ہو میں نہیں آنے چاہیے اگر خالق کے ساتھ ہونے والے کاموں میں مخلوق دور دور تک نہیں ہے وہ کام بھی قبول ہے اور اگر مخلوق کے ساتھ تعلق اس رہا ہے کہ آپ کی اپنی میں بیچ کے اندر نہیں ہے تو وہ کام بھی قبول ہے تو ایسا شخص جو صدقہ خیرات چھپ چھپا کے کرتا ہے کہ صرف اللہ دیکھ اور اللہ کے سوا کوئی نہ دیکھ کہ اللہ کو بڑا پسند ہے اس حدیث مبارکہ کے مطابق ساتھوں آدمی سنیے راجلن ازا ذکر اللہ خالیاں ففازت عیناہ یہ حدیث کے الفاظ میں ترجمہ اس کا کر دیتا ہوں آپ کو مزا آئے گا لطف آئے گا حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص ازا ذکر اللہ جسے اللہ یاد آجا ہے خالیاں تنہائی میں اکیلا کمرے میں بیٹھا ہوا اور اسے اللہ یاد آگیا اس کے ذہن میں آگیا کہ اللہ نے مجھ پہ کتنے انعماد کیے ہوئے ہیں وہ کتنا میرے ساتھ وفادار ہیں اور میں کتنا اس کا جفاکار ہوں تنہائی میں اسے اللہ یاد آگیا ففازت عیناہ اور اس کی آنکھوں سے دو قطرے بہ پڑے اللہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ بھی اگر کسی نے ایسا کیا ہے میں قیامت میں اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ آتا ہوں ازا ذکر اللہ خالیاں ففازت عینا لوگوں کے سامنے رونا دھونا تو سب کوئی کر دیتے ہیں تنہائی میں ہیں اور کمرہ بند ہے دروازہ بند ہے چکنی لگی ہوئی ہے کمرے میں اندھیرہ ہے دیکھنے والا کوئی نہیں آپ ہیں اور آپ قرب ہیں اور پاکیزہ تنہائی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے جسے میسر آگئی وہ کامیاب ہے اور آج کل تو سردیوں کی راتیں ہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ چار بجے بندہ جاگ جائے تو نید مکمل ہوتی ہے زبردستی آپ سوئے پڑے رہے ہیں تو ساڑھے چار بھی جاگئے ہیں تو بھی تحجد وافر ہوتی ہے سلات التصویح بھی پڑھنی جاتی ہے سلات التصویح کو چبا چبا کے خشو کے ساتھ بھی پڑھا جائے تو پچیس سے تیس میں کھلکتے ہیں سردیوں کا موسم ہے اور اتنی لمبی نوافل آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو نوافل کا سلسلہ رکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نوافل پڑھا کرتے تھے اس کی وجہ کیا ہے کیفیات کے لمحے ہوتے ہیں پوری کافی دیر کے لیے کیفیت تاری نہیں ہوتی کیفیات کے کیا ہوتے ہیں کہتے ہیں نا عطر کے قطرات ہوتے ہیں عطرات کے کیا ہوتے ہیں جی عطر اگر آپ دکان سے لینے جاؤں آپ کو قطرے دے گا کوئی بوتل بھر کین دے گا کیفیات بھی ایک عطر ہے ان کے لمحات ہوتے ہیں جب بندہ لمبی نوافل پڑھتا ہے تو ان لمبی نوافل میں بعض زفا کوئی لمحہ آ جاتا ہے جس میں اللہ کیفیت تاریخ فرما دیتے ہیں وہ وہی کیفیت ہوتی ہے جس میں خود با خود آنک بھی پہ پڑتی ہے اور بندہ جو سوچتا ہے اللہ اسے قبول بھی فرما دیتا ہے مانگنا تو بڑی دھور کی بات ہے سردیوں کی راتوں میں اس کا بھی احتمام کیجئے یہ حدیث مبارکہ میں سات بندے ہیں الامام العادن رجلن قلبہ مولکم بالمساجد جس کا دل مسجد سے اڑا ہوا ہو اور وہ نوجوان جو جوانے میں اللہ کی عبادت کرتا ہو چوتھا وہ بندہ جسے کوئی خوبصورت عورت دعوت نظارہ دے وہ اللہ کے خوف سے اپنے نگامے کو پھیر لے پانچمہ وہ بندہ جو اللہ کی بنیاد پہ تعلق کو رکھتا ہے اور اللہ کی بنیاد پہ تعلق کو توڑ دیتا ہے اور چھے نمبر پہ وہ آدمی ہے جو اس طرح صدقہ خیرات کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ نے جو خرج کیا وہ بائیں کو پتہ نہیں چلتا اور ساتمہ وہ بندہ ہے جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی آنکھیں بہ پڑتی ہیں یہ ساتوں بندے وہ ہیں جن کو معاشر کے دن اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا یہ بیسے سننے میں بات بڑی اتنی وزنی نہیں لگتی جتنی اس دن لگے گی جہاں کسی کا کوئی سائے نہیں ہوگا یومہ سوعتن یزلہم اللہ فی زلہی یومہ لا زلہ اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دا فرماؤں گا جس دن میرے عرش کے سائے کے علاوہ کسی کا سائے ہوگا ہی نہیں یہ وہ دن ہے تو اللہ رب العزت ان ساتوں دن دو کیا ہی مزہ ہو میں اکثر کہتا رہتا ہوں آپ اس کا کوشش کیا کریں زندگی ایسے گزرے کہ ہمارے اندر پہلے تو ساتوں صفات آئے ہیں یہ کیا ہی بات ہو مزے کی کہ جب امام عادل کو بلائے جائے تب ہی ہم اس میں فال کر رہے ہوں کہ امام عادل بھی ہیں ہم اور جب دل مسجد میں اڑا ہوا ہے تب اس میں بھی ہم آ رہے ہوں کہ جی اس کا بھی دل مسجد میں اڑا ہوا ہوتا تھا اور جب نگاہوں کی حفاظت کی بات آ جائے اس میں بھی ہم آ رہے ہوں ساتوں درجوں میں اگر ہم آ جائیں تو یہ کتنے لطف کی بات ہے ورنہ تین درجوں میں آ جائیں چار میں آ جائیں اتنے ہی گئے قدرے ہو گئے تو ایک میں تو آ جائیں اور جو ایک میں بھی نہیں آ رہا تو پھر اپنا محاسبہ بھی کرے اور اپنا علاج بھی کرائے جسرا جسم کے علاج ہوتے ہیں ویسے روح کے بھی کیا ہوتے ہیں علاج ہوتے ہیں اور روح جسم سے زیادہ اہم ہے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی اس محبت بھری محفل کو اپنی باردہ میں قبول فرمائے ہمارے بھائی کاری ساجد صاحب کنی سے نقات کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے ان کے قابل کے لئے برکتوں کہ اللہ فیصلے فرمائے اور مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عامل کی توفیق عطا فرمائے بھائی ڈاوانا بھائی ڈاوانا بھائی ڈاوانا